بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام امامت کے تیسرے منصب پر فائز اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضی و فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے تھے آپ عالی مقام چھے ماہ کے مدت حمل میں تین یا پانچ شبان المعظم سن چار ہجری کو مدینہ میں متولد ہوئے آپ کی ولادت کے بعد پی عمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ کو گوت میں لے کر پیار کیا اور آپ کا نام حسین رکھا دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اکامت کہنے کے بعد اپنی زبان مبارک دہنے امام حسین علیہ السلام میں دے دی اس طرح آہوش رسالت امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کا مرکز اور شخصیت سازی کا گہوارہ بنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی محبت و شفقت رکھتے تھے اور دوسروں سے بھی ان کی ذات سے محبت کی تاقید فرماتے تھے جب بھی آپ کو آتا دیکھتے تو ممبر سے اتر کر گود میں بٹھا لیتے اور سینے سے لگا کر بوسا دیتے تھے کیونکہ پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت کے وقت آپ کی شہادت کی خبر دی تھی امام حسین علیہ السلام اصحاب قصہ میں اور مباحلہ میں بھی حاضر تھے آپ آلی مقام اہل بیت پیمبر میں سے ہیں جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک بیشانی اور مقدس رخصار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار روشن ہو جاتے امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ، ابو الشہدہ، ابو المجاہدین اور القبات میں سے سید، شباب اہل جنہ، زقی، طیب، سید، مبارک نافے اور سار اللہ زیادہ مشہور ہیں مروی ہے کہ امام علیہ السلام کے دور خلافت میں جنگ جمل اور نہروان میں آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ شریک تھے امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد پچاس ہجری کو امامت پر فائز ہوئے آپ علیہ السلام مسکینوں، یتیموں اور فقیروں کی مدد فرماتے غلاموں اور کنیزوں کو اچھے گردار کی وجہ سے آزاد کر دیا کرتے تھے آپ بہت سخی تھے آپ نے پچیس حج پیدل ادا کیے پندرہ رجب سن ساٹھ ہجری کو یزید حاکم بنا اس نے حسین ابن علی سے زبردستی بائیت لینے کا ارادہ کیا لیکن امام علی مقام نے بائیت کرنے سے انکار کیا اور اپنے دوست احباب اور خاندان سمیت اٹھائیس رجب کو مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے چار ماہ سے زیادہ مکہ میں رہے اس عرصہ میں وفا والوں نے آپ کے یزید کی بائیت نہ کرنے کی خبر سنی تو دعوت نامیں بھیجے اور خطوط کے ذریعے امام کو کوفہ بلائیا بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں ان کے قتل کی سازش کا علم ہو چکا تھا لہٰذا انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ کی حرمت باقی رکھنے کے لیے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے آپ علیہ السلام نے کوفہ والوں کو جانجنے کے لیے اپنے صفیر مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جناب مسلم بن عقیل نے کوفیوں کا استقبال اور ان کی بائیت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلا لیا اور امام آٹھ زلحج کو مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے سفر کے دوران ان کو جناب مسلم بن عقیل کی ابن زیاد کے ہاتھوں شہادت کی خبر ملی دو حسم نامی جگہ پر ہور ابن یزید الریاہی کی سربراہی میں ایک لشکر کے روبرو ہوئے اور اپنا راستہ کوفہ سے کربلا کی جانب تبدیل کر دینے پر مجبور ہوئے دو محرم کو کربلا پہنچے اور اس سے اگلے دن یزید کے حکم سے عمر ابن سعید کی سربراہی میں بہت بڑا لشکر کربلا پہنچا امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعید کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے لیکن یہ یزیدی لشکر ہر طرح سے امام کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے لہذا ساتھ محرم الحرام کو امام حسین اور ان کے اصحاب اور اہل خانہ پر پانی بند کر دیا گیا روز آشور امام حسین علیہ السلام کے سارے اصحاب کو شہید کر دیا گیا دوران جنگ ہر ابن یزید الریاہی جو کہ یزیدی فوج کے کمانڈروں میں سے تھا ان کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گیا اور شہادت پائی تمام اصحاب کی شہادت کے بعد آپ کے فرزندان بھتیجے اور تمام رشتے دار میدان میں اترے اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے اور پھر امام آلی مقام خود میدان میں اترے اور یزیدیوں سے عظیم و شان جنگ کی اور بحکم خدا اثر کے وقت حسین ابن علی نے شہادت پائی اور آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا گیا ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں